السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ میں سفید رنگ کے چوہوں کا کروبار کرتا ہوں اور یہ بہت زیادہ بازار میں بکتے ہیں لوگ خریدتے ہیں تو یہ جو کروبار ہے یہ کروبار کرنا کیسا ہے اس کے بارے میں مکمل رہنمائی فرمائیں تو آپ کے لئے عرض یہ ہے کہ حدیث مبارکہ آپ سمات فرمالیں کہ ابن ماجہ صفحہ نمبر دو سو تئیس پر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے جس کا ترجمہ یہ ہے میرے آقا علیہ نبی جن علیہ السلام نے رشاد فرمایا پانچ جانور فاسق ہیں پانچ جانور فاسق ہیں ان کو حل اور حرم کے اندر آپ کو چاہیے کہ قتل کر دیں مطلب مار دیں وہ کون سے ہیں ایک ہے سانپ دوسرا ہے قوہ تیسرا ہے چوہ اور چوتا ہے کھٹکنا یعنی زیادہ کاٹنے والا جو ہوتا ہے اسی طریقے سے کتا اور چیل یہ جو پانچ جانور ہیں ان کا مکمل طور پر مارنا میرے آقا علیہ نبی جن علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے تو چوہ جو ہے ایک موزی جانور ہے اور یہ گھروں کے اندر سوائے ایزا کے کوئی اور کام نہیں کرتا یہ گھروں میں تکلیف دیتا ہے اور پریشانی پھیلاتا ہے اور اسی سے ہی بیماریاں پھیلتی ہیں اور اس کے مر جانے سے بہت زیادہ گھروں میں بیماریاں پھیل جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہی پورے علاقے میں بھی بیماری پھیل سکتی ہے چوہوں کی وجہ سے تو اس وجہ سے یہ جو ایزا والا جانور ہے اس کا پالنا اور اس کو رکھنا شوقیہ طور پہ ہو بزنس کے طور پہ ہو بلکل ناجائز اور حرام کے زمرے میں ہے میرے آقا علیہ السلام نے ان کو مارنے کا حکم دیا ہے ایسا بلکل کرنے کی اجازت نہیں ہے اسی طریقے سے بہار شریعت کے اندر اس مسئلے کو بیان فرمایا گیا ہے کہ مچھلی کے سوا پانویں کے تمام جانور مینڈک کےکڑا اور حشرات الارض چوہ گرگٹ اور گوہو بچو چیونٹی ان تمام کی خرید و فروخت حرام و ناجائز ہے ان کی خرید و فروخت کرنا ناجائز ہے اس کی خرید و فروخت نہیں کرنی چاہیے تو آپ کا مسئلہ واضح ہو گیا کہ چوہوں کی جو خرید و فروخت ہے چاہے کالے ہوں چاہے سفید ہوں چاہے کسی بھی نسل کے ہوں تو چوہوں کی جو خرید و فروخت ہے ناجائز ہے اس کو بیچنا اور لینا ناجائز کام ہے اس کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی مسئلہ سمجھ آگئے ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کریں کیونکہ ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک نئی اسلامی ویڈیو لاتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ